اسلام علیکم نمشکار میں افضل شیخ ممبی ٹی وی کے ساتھ میں اس وقت میں موجود ہوں مسجد بندر کے الموزیم ہوتل کے پاس اور یہاں پر جو ایک حبی امارے ساتھ موجود ہے اے میں خالید سر ان سے ہم ویشیش چرچہ کرنے آئے ہیں مسلم ریزرویشن کے مدے کو لے کر کے جو کہ ابھی کافی گرما چکا ہے سر سب سے پہلے تو بتائیے جو مسلم ریزرویشن ہے جو مسلم ریزرویشن مانگ رہے ہیں کہ یہ ہم کو ملنا چاہیے آل انڈیا ملی کانسل کے میں مہارا شور کا جنرل سیکیٹری ہوں میرا ماننا ہے کہ اس ملک میں اگر ریزرویشن کا کوئی آکھ رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہیں اس کے بہت سارے ریزن سے کہ مسلمان سچر کمیٹی کا یا راجندر کمیشن ریپورٹ ہو اس میں سب سے بڑا مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اس ملک کے سب سے نیچے اور بیککورٹ کلاس ہیں تو ہم کسی بھی گورنمنٹ کسی بھی حکومت کے ذمہ داری ہوتے ہیں ریزرویشن ان کو دیا جاتا ہے جو پچڑا ہوا رہا تھا پچڑے کو اوپر لانے کے لیے ان کے لیے ایک طرح کا ایک ساہتہ دیتے ہیں ایک طرح کا ریزرویشن دیتے ہیں کہ وہ بھی مین اسٹریم پر آ جاتا جب مسلمان کالیم کے میدان میں مسلمان نوکری کے میدان میں مسلمان معاشی طور پر سب طور پر اگر پچڑا ہے تو سب سے پہلے اس ملک میں اتنا پچڑا کوئی نہیں ہے اس لئے سب سے یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے ریزرویشن کے بات کئی یہ انگریزوں کے دور میں ہی تھا تو ابھی کیوں اتری ہے عوام ایسی بات نہیں ہے انگریز کے دور میں اور پہلے راجہ مہاراجہوں کے دور میں بھی ریزرویشن تھا لیکن یہ بات ہے کہ ہم بیٹکر صاحب نے اس کو کاس میں کاس کو ریزرویشن دینی کے لیے کا ہے ریلیجن کو نہیں تو ہم بھی وہی مانتے ہیں کہ مسلم کند جو کاسٹ ہیں جو گریب کاسٹ ہیں جو ان لوگوں کو مسلمان کے پوری کے پورے کاسٹ گریب ہے ایکانومیکل بیکگراؤنڈ کے پیچھے ایکانومیکل بیککورڈ کے وجہ سے مسلمانوں کو دے سکتے ہیں بیککورڈ جو ادھر بیککورڈ اس میں لکھا گیا ہے تو ادھر بیککورڈ کے اندر مسلمان آتے ہیں اس زملے میں رکھ کر مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے تو ابھی جیسے ماراتہ لوگوں کو آریکشن دیا گیا ہے مسلمان کو اب پانچ پرسنٹ کی مانگ کر رہے وہ بھی نہیں مل رہا ہے یہ بہت ظلم ہے اس حکومت کا کہ جبکہ اس سے پہلے ماراتہ ریزرویشن اور مسلم ریزرویشن کا ماتحد ملا ہوا تھا وہ ملنے کے بعد اس کے بعد کوٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا گیا ہے کوٹ نے مسلمانوں کے پانچ فیصد جور دینے کی ایجوکیشن کے اندر دینے کو اس نے برقرار رکھا تھا اور ماراتوں کو خارج کر دیا تھا افسوس کی بات ہے کہ یہ حکومت نے ماراتوں کو دیا اور مسلمانوں کو نہیں دیا ایک طرح کب اس کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈسکرمیشن ہو رہا ہے ان کے ساتھ پارشال سٹیپ لیا جا رہا ہے جو بالکل قابل قبول نہیں ہے کیونکہ جب سارے ریپورٹ سے کہہ رہے ہیں سراجندہ سچر کمیٹی کا ہو یا ربنات مشرا کا کمیشن ریپورٹ ہو سارا ریپورٹیں کہہ رہا ہے کہ مسلمان سب سے پچھڑا ہوا ہے تو جب اگر مسلمانوں کو پچھڑا ہو سب سے بڑی آبادی میں مسلمان ہیں کم سے کم ہمارے سنسس کے ریپورٹ اس کے مطابق مسلمانوں کے آبادی جو ہے اٹرہ پرسنٹ ہے یا سولہ پرسنٹ ہے سولہ پرسنٹ کے آبادی کو اگر کوئی ملک اس کو پچھڑا رکھتا ہے تو یہ ملک کو ایک ڈولٹ ملک نہیں کہا جائے گا تو ان کو مینسٹری میں لانا لازمی ہے اور اس کو لانے کی کوشش کرنا چیئے حکومت کو میں نے اس سے پہلے ایک انٹرویو کیا تھا وہ عوامی ویکاس پارٹی کے پریسیڈنٹ شمشیر کان بڑھان انہوں نے کہا تھا جو مسلمان کے نام پر ریجرویشن مانگ رہے ہیں وہ جاہل علماء ہے نہیں کسی نے بھی مسلمانوں نے یہ مذہب کے نام پر نہیں مانگا ہے کیونکہ کانون ایسا ہے کہ مذہب کے نام پر نہیں مل سکتا لیکن مسلم کے جو لوگ ہیں جو غریب طبقے کے ہیں جسے کہ مراتا کوئی مذہب نہیں ہے تو اسی طرح اگر مسلمان کے جو بیک ورڈ لوگ ہیں ان کے نشاندہی کر کے سپیشل بیک ورڈ کلاس بنا کر مسلمانوں کو دینا چاہیے اور ان کے حق بنتا ہے تو کب تک مسلمان اس طریقے سے پیچھے لڑتے رہے گا ریجرویشن ریجرویشن کر کے کیونکہ ابھی تو مسلمان کا کافی مدہ ہائلائٹ ہوتے جا رہا ہے اور سرکار بھی اس پر نظر انداز کر رہی ہے یہ سرکار تائے کر لیا ہے وہ انٹی مسلم گورنمنٹ ہے یہ بات دیگر ہے کہ یہ حکومت مسلمانوں کو اور یہاں کے الف سنکر کو اور یہاں کے دلیت کو کچھ دینا نہیں چاہتی ہے یہ جو حکومت ہے یہ آرسس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں یہ حکومت سے ہم کو کوئی امید نہیں ہے لیکن اس حکومت کو بھی ہم نے سولہ سے باویس پرسنٹ ورڈ دیئے مسلمانوں نے کھل کر باویس فیصد ورڈ دو آزار چودہ کے الیکشن میں نرندر موڈی جی آنے والے تھے پرائیم منیشر تب بھی مسلمانوں نے دی تو مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ مسلمان اپنے جائز مطلبات کو یہ حکومت مانے ان کے دوزار انیس میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے کیا اوپین یہ دے میں تو سب سے پہلے مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ بھائے اپنا بل سب سے بڑا بل ہوتا ہے کوشش ہی ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہماری ترقی خود ہم کھرے اس کے ہر چیز کے لیے تکیا کر کے حکومت پر بیٹھ جانا کوئی دانشمندی نہیں ہے ہمیں ایسے معاملات کرنا چاہیے جن سے خود ہم اپنا ایک وجود بنے تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے معاشر میدان میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے اور سماجی کام میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے اور سیاسی میدان میں آگے آنا چاہیے ان تمام چیزوں پر آگے آ کر مسلمانوں کو اپنے بچوں کو کم سے کم آئی ایس ای پی سیویل سرویس آئی ایٹین بنانے کی کوشش کرنا چاہے اور تعلیم کے میدان میں ایک ایسا کام کرنا چاہے جیسے جہاد کہتے ہیں نا جہاد تو تعلیم کا جہاد ہونا چاہے اور جہاد ہر گر سے بچے نکلنا چاہے ہر مولی سے سیویل سرون نکلنا چاہے ہر میدان سے آگے مسلمان آنا چاہے سپورٹس میں مسلمان آنا چاہے تو تمام کیلہ ہمارے علماءوں کا بھی کام ہے کہ صرف مسئلہ کی نائتفاق پر بات نہ کرے بلکہ ان باتوں پر بھی غور کرے اور لوگوں کو توجہ ان کی متوجہ توجہ دلائے لوگوں کو اور ان کاموں کو آگے بڑھا دوہزار انیس کے جو تک سوال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک تبدیلی کی بہت ضرورت اب یہ دو حکومت جو ہیں سب کا وکاس سب کا ساتھ کہہ رہا ہے وکاس کس کا ہو رہا ہے انیل امبانی کا وکاس ہو رہا ہے وکاس کس کا ہو رہا ہے امبانی کا وکاس ہو رہا ہے وکاس کس کا ہو رہا ہے مکہ شمبانی کا ہو رہا ہے وکاس کس کا ہو رہا ہے آڑانی کا وکاس ہو رہا ہے وکاس کس کا ہو رہا ہے آرسس کا وکاس ہو رہا وکاس کس کا ہو رہا ہے فرقہ پرستی کا وکاس ہو رہا وکاس کس کا ہو رہا ہے پولٹیشن پیسہ کمانے پر لگے ہوئے اب ویناس کس کا ہو رہا ہے اس ملک کا ویناس ہو رہا ہے اس ملک کا قومی ایک جہدی کا نقصان ہو رہا اس ملک کا ان دو مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو رہا اس ملک کا سماجی ڈاچا ختم ہو رہا اس ملک کا معاشی نظام ختم ہو گیا جمہوریت کے جو مین پلر سے سپریم کورٹ کے تین جج کو باہر آ کر عوام سے التجا کرنا پڑا یہ ہوتا ہے تھا کہ اس ملک عوام جب کئے بھی پریشان ہو جاتے تو سپریم کورٹ کی طرف رجوع کر دے دے لیکن اس ملک کا سپریم کورٹ کا تین جج باہر آ کر کہا کہ جمہوریت خطرے میں جمہوریت کو بچانے کے لئے آپ ہماری مدد کرو اگر اس ملک کا سپریم کورٹ بھی اگر بے بس ہے تو سوچیں ہمارا کیا حل ہوگا سی بی آئی کا حل دیکھیں سی بی آئی کو سی بی آئی کے آفیس پولیس کے ذریعے سے اس کو سیس کیا جا رہا ہے فائل اٹھایا جا رہا ہے دوسری طرح سی بی آئی جا کے پولیس کمیشنر کو جا کے اس کو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہر جگہ اور آر بی آئی سے کہہ رہا ہے کہ تین لاکھ کروٹ روپے آپ ہم کو دے دو نہیں تو آپ چھٹی کر لو تین لاکھ تین لاکھ سولہ ہزار پانچ سو کروٹ صرف امبانی کا ماف کیا گیا نن فور پومنس ایسٹ کے نام سے کیا ہو رہا ملک کے اندر کون سے پیسے سے دیا جا رہا جندن یوجنہ سے پچاس ہزار لوگ پچاس کروٹ اندوستانیوں کو جندن یوجنہ سے پہ جوڑ دیا گیا ان سے پانچ پانچ سو روپے لیا گیا تو آپ سوچئے کہ پچاس ہزار کروڑ لوگوں سے پانچ سو روپے لے کر وہ پیسہ کس کو دیا گیا امبانی کو دیا گیا آڈانی کو دیا گیا کورپیٹ سیکٹر کو دیا گیا یہ کیا ملک کے بلاہی کے لئے آپ نے کیا کیا آپ نے تو پرے سارے ملک کے دورے کیے آپ نے دورے سے کیا اندوستان کو لیا اندوستان کو آپ نے کیا چیز دیا کیا انویسپنٹ اندوستان میں روزگار کا یہ معاملہ ہے کہ انیس سو ستر کے دھائی پر پہنچ چکے ہیں نفرت کئی عالم ہے کہ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں رہا ہے سماچے ڈاچے کو تم نے بخار کے رکھ دیا کہا مودی جی ایسی حکومت نہیں ہوتی ہے تو یہ جو چلنا اس سے ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے آخری سوال میرا یہ رہے گا آپ جنتہ کو کیا میسی دینا چاہو گے میں یہ کہوں گا اس ملک کو بچانے کے لئے سمویدان کو بچانے کے لئے اس ملک کو بچانے کے لئے تمام لوگوں کو اکھٹا ہونا چاہیے اور ایسے فورسہ جسی امید ہے کہ ہم یہ ملک کے لئے آگے کچھ کریں گے ملک کے تمام طبقے کو تمام لوگوں کو دلیتوں مسلموں سی کو الف سنگیہ کو میجورٹیوں ہندو سو سب کو لے کر چلنے والی حکومت چاہیے کیونکہ ہمارا ملک پچھلے پاچ ہزار سال سے گنگا جمنا تہذیب سے چلنا ہے ابھی بھی ہم کو گنگا جمنا تہذیب کی ضرورت ہے اس ملک کو اندو مسلموں کی اتحاد کی ضرورت ہے اس ملک کے مستقم ایکانومی کی ضرورت ہے اس ملک میں ایسا انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے جہاں ایک دوسرے پہ ویسواس ہونا چاہیے ایک دوسرے پہ محبت ہونا چاہیے ایک دوسرے سے ڈر و کوف نے محسوس ہونا چاہیے بڑے ہی صاف لفظوں میں ایم اے خالی صاحب نے کہا کہ مسلمان ریجرویشن جب تک مانگے گا جب تک اسے نہیں مل جاتا اور انہوں نے دوہزار انیس کو لے کر یہ کہا کہ ویکاس کم بی جے پی کے رات میں ویناس زیادہ ہوا ہے اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے پریورتن دوہزار انیس میں ہوتا ہے اور اس پہ بھی ممبئی ٹی وی کی نظر بنے رہے گی سر آپ نے ہم سے بات کے لئے اس کے ہم آپ کا دنیواد شکریہ